دوستوں اس پریکٹس ٹیسٹ میں آپ سیکھیں گے پی این جنکشن کے ایک سوال کیسے حل کی جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ نیٹ میں اور آئی ایٹی مینز میں ایک سوال جرور آتا ہے آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کے پاس پہلا سوال کیا کہہ رہا ہے کہ جو ڈائیوڈ ہے وہ فارورڈ وائز میں آپ کو دیکھنا ہے فارورڈ وائز کی میکینکس آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ایک پی این جنکشن لے لیں اور آپ جانتے ہیں یہ پی کہلاتا ہے یہ آپ کا سیمبل این کے لیے ہے اور آپ کو کیا چاہیے تھوڑا سا اس کو بورڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو چاہیے ہوتا ہے فارورڈ وائز میں آپ جانتے ہیں کہ فارورڈ وائز میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے یہاں پہ پوزیٹیب اور اس والے پہ ٹرمنل پہ این ٹائپ سیمیکنڈیکٹر کے ٹرمنل پہ نگیٹیب چاہیے ہوتا ہے اس کا مطلب سیمپل جان لیجئے کہ وولٹیج ایڈ پی پائنٹ مست بی گریٹر دن وولٹیج ایڈ پائنٹ آئیے اب اپنے آپسنس دیکھ رہے ہیں پہلا آپسنس آپ دیکھنے آئے ہیں اور پہلے آپسنس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا پی ہے پی بی ہے کیا یہ وولٹیج اس سے بڑا ہے دو وولٹ چارٹ سے بڑا ہے نہیں بڑا ہے اس لیے نہیں سمبھو ہے مائنس 2 وولٹ is گریٹر دن پلس 2 وولٹ دیکھ لیجئے یہ پلس 2 وولٹ is گریٹر دن مائنس 2 وولٹ یہ ایسی بات ہے دو پلس کا 2 مائنس 2 سے زیادہ ہوگا اس لیے کریکٹ آنسر یہ ہے یہ والی کنڈیسنز آپ کی فلفل کر رہا ہے تو سی اس دا کریکٹ آنسر اسی طرح چوتھے کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیا مائنس چار مائنس 3 وولٹ سے بڑا ہے آبیوسلی نوٹ کیونکہ یہ مائنس جتہ بڑا ہوتا اتنے ہی چھوٹا ہوتا ہے اس لیے ہر حالت میں آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کا کریکٹ آنسر تھا وہ سی تا تو اس کی کنسپٹ کو دیان رکھے گا آپ کا کبھی غلط نہیں ہوگا آئیے چلتے ہیں دوسرے سوال کے پاس دوسرا سوال بھی چیر پرچت ہے آپ کے پاس کیا ہے ایک آپ کے پاس پی انجنگچن ہے اور وہ بھی آپ کے پاس ایک ہے تو آپ نے ہاف ویو اور فل ویو ریکٹی فائر کی باتیں سنی ہوں گی ہاف ویو میں کیا ہوتا تھا ایک آپ کے پاس ہوتا ہے اور فل ویو میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے دو ڈائیوڈ ہوتے ہیں اگر جنگچن ڈائیوڈ ہے اگر آپ کے پاس بریج ٹائپ ریکٹی فائر ہے تو اس میں چار لگتے تھے اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں ہاف ویو ریکٹی فائر کا مطلب یہ ہے کہ ایک سائیکل کی آدھی اس میں اگر ہم اس کو ایک سائیکل مان لے تو اس والے حصے میں کیا ہوگا یہ فارورڈ وائز ہوگا یاد آ رہا ہے کچھ کچھ آپ کو اس والے حصے میں یہ فارورڈ وائز ہوگا یعنی یہ پاسٹیو یہ نیگیٹیو جس کی وجہ سے یہ کنڈیکٹ کر جائے گا اور کرنٹ فلو کر جائے گی تو دیکھئے کس کس میں فلو کر رہی ہے آپ کی اس میں فلو کر رہی ہے یہ بھی میں بھی کریکٹ اس میں فلو کر رہی ہے اتنا تو وولٹیز ریگلیشن کے بعد بھی نہیں ہوتا ہے اور اس میں بھی فلو کر رہی ہے لیکن جب آپ نیگیٹیو ہاف سائیکل میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کیا دیکھیں گے کہ یہاں پہ نیگیٹیو ہے اور یہ سیرا پوسٹیو ہوگا جس کی وجہ سے کیا ہوگا ریورس باس میں آ جائے گا آئیڈیال ہوگا تو کوئی کرنٹ نہیں بہے گی یعنی اس سائیکل میں کوئی کرنٹ نہیں ہونی چاہیے دیکھیں اس میں ریورس بہہ رہی ہے تو یہ غلط ہو گیا اس میں کرنٹ بہہ رہی ہے جبکہ نیگیٹیو ہاف سائیکل میں یہ ریورس بائیس میں ہو گیا اس میں کوئی کرن نہیں بہ رہی ہے یہ دیکھیں اس میں کوئی کرن نہیں بہ رہی ہے تو جائر سی بات ہے یہ پوری سائیکل کو فالو کر رہا ہے تو ہافت ویب ریکٹی فائر کی آؤٹپوٹ ویب فارم کیسی ہوگی سی ہوگی سی کے ٹائپ ہوگی آدھی سائیکل پوسٹیف سائیکل میں کنڈیکٹ کرے گا ریورس میں جو ہے کنڈیکٹ نہیں کرے گا there is no current flow through the اور اسی طرح اگلی ہافت سائیکل پوسٹیف آئی سائیکل میں کرنٹ بہ گی تو کلیر ہو گیا تو آئیے چلتے ہیں آگے تیسرے سوال کے پاس چلتے ہیں تیسرا سوال بہت اچھا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس ideal دے رکھا ہے ideal کا مطلب سمجھ رہے ہیں ideal کا مطلب یہ ہے کہ فارورڈ وائز میں کنڈیکٹ کرے گا اور ریورس وائز میں بلکل نہیں کنڈیکٹ کرے گا کرنا کیا ہے آپ کو current نکالنی ہے تو current میں ہم نے ہمیشہ سکھایا ہے کیا سکھایا ہے کہ وہ مسئلہ کو دیکھ لو سمپلیسٹ ہے i is equal to v upon r اگر آپ کو پتا چل جائے کہ voltage دو terminal کے بیچ میں کتنا voltage ہے voltage difference پتا چل جائے اور resistance کی value مل جائے تو آپ کا کام ہو جائے گا voltage difference دیکھنا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے فارورڈ وائز میں ہے تو جائر سی بات ہے تب ہی current بہے گی تو یہ زیادہ ہوگا تو 4 میں سے آپ کو سبٹیکٹ کرنا ہے minus 6 کو بس یہیں بچے گلتی کرتے ہیں r کتنا ہے یہ ideal ہے تو اس میں جو ہے فارورڈ میں zero resistance ہوگا اور reverse میں infinity ہوگا تو جائر سی بات ہے zero ہے فارورڈ میں ہی current بہے گی تو ایسے صورتحال میں اس کو zero لیں گے تو آپ کو ایک کلو اوم کر لیا آپ نے 1 کلو اوم ہی ریجسٹنس آپ کے پاس سرکٹ میں ہے 4 minus minus plus ہوگیا بیٹا 10 less power 3 ہوگیا تو جائر سی بات ہے یہ 10 ہوگیا اوپر آئے گا minus 3 یہ ایمپیر میں ہے آپ نے دیکھا ایسا کوئی options نہیں ہے تو آپ نے ایک کام اور کیا کہ اس کو normalize کیا ایدھر لے آتے ہیں 1.2 ایک positive ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا بیٹا ایک کام ہو جائے گا اس میں سے تو 1 into minus 2 یعنی minus 2 اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ہے 2 number is the correct answer یہ آپ کو یہاں پہ current مل لئی ہے amir right تو سیمپل دیکھئے آپ نے اس میں بھی دیکھا تھا ٹانجسٹس میں بھی دیکھا تھا اور اس میں بھی دیکھ رہے ہیں جنگچن میں بھی یہی آپ کا اوم سلا ہے اگر اسی کو آپ بھلی باتی لگا لیتے ہیں تو آپ کو سوال لگانے میں کوئی دکت نہیں ہوگی آئیے میں تروں چلتے ہیں 4 دیکھیں کیا کر رہا ہے یہ بھی آپ سے کچھ current نکالنا ہے circuits میں اس میں دیکھئے دیان سے دیکھئے اس میں اس circuits میں دیکھئے کیا دکھ رہا ہے آپ کو کہ آپ کے پاس 3.4 board لگا ہے اور یہ جینر یہ ideal نہیں ہے دیکھئے کیونکہ جینر کے cross کتنا voltage drop ہو رہا ہے 0.5 ہو رہا ہے تو یعنی کہ 3.5 سے چلے گا 0.5 یہاں drop ہو جائے گا تو اس circuit میں voltage اس کو کتا ملے گا 3 board کا ملے گا کالنی ہے V اپا ناری لگانا ہے آپ کو V آپ کا ہو جائے گا 3.5 چلا آدھا 0.5 وڈ ڈراب ہو گیا جینر میں resistance اس کا کچھ دیا ہے آپ کا نہیں diode کا کوئی resistance نہیں دیا ہے کیونکہ external دیا ہے تو آپ اس کو external جو ہے 100 اوم کا دیا ہے کام بن گیا 3 into 10 2 3 into پر لے جائیے minus 2 ampere آپ کو answer mili میں دیا ہے تو یہ گیڑھو اتنا تو آپ جانتے ہیں normalize کریں گے یہ minus 3 ہو جائے گا اور یہ برابط 330 mili ampere تو کون کون سب اپ 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 سن صحیح ہوا fourth is the correct answer تو دیکھئے کیول آپ اوم سلا کو اگر آپ بھلی بات لگا لیتے ہیں تو چاہے pn junction چاہے آپ transistor کرنٹ نکالنے میں کوئی دکت نہیں آئے گی آئیے میتر چلتے ہیں اگلے سوال کے پاس آج کے انتیم سوال کے پاس پھر سوال پہ اس میں بھی آپ دو ڈائیوٹ دکھ رہے ہیں اور آپ کو کیا نکالنا ہے current through 100 اوم یعنی اس کے through current نکال اوم سلا لگانی دیکھیں یہاں پہ دو ڈائیوٹ دے رکھیں d1 اور d2 یہ آپ کا positive ہے اور یہ آپ negative ہے تو دیکھیں اس میں کون forward wise میں جائر سی بات ہے یہ والا آپ forward wise میں اور یہاں پہ negative پہ positive ہے تو reverse wise ہوگا جائر سی بات ہے جب reverse wise ہوگا infinity backward ہے تو اس میں کوئی current نہیں بھائی گی تو circuit میں کیوال اتنی current بھائی گی پھر again سوم سلا voltage آپ کا کیا ہے voltage آپ کا ideal ہے تو یہاں پہ drop نہیں ہو رہا ہے اس کے cross کہیں بھی نے لکھا two ڈائیوٹ infinitive ہے اور بیٹری اتنا current through اتنا ٹھیک ہے تو ریجسٹنس دیا ہے 50 تو دیکھیں 3 ریجسٹنس آپ کو دیکھ رہے ہیں اس پورے circuit میں یہ تو بیکار ہو گیا اس میں current بھائی نہیں current اس کے through بھائی گی تو ایسے صورتحال میں آپ کے پاس ایک ریجسٹنس یہ ہے ایک آپ کا 100 ہے دیکھیں بہت آسان آسان سوال آتے ہیں 6 upon 200 اور 1300 divide کر دیجئے یہ ہو گیا 2 اور اوپر کتا گیا minus کے 2 کس میں ایمپیر میں تو اس کو ایک اور بڑھا لیجئے ملی ایمپیر میں سارے نہیں ایمپیر ہیم دیئے تو کوئی بات نہیں کوئی 0 ایمپیر کون سا بیٹر ٹھیک ہوا جائر سی بات ہے کہ آپ کا جو سیکن آپسن ہے وہ کریکٹ آپسن ہے تو مطروں آپ نے دیکھا کہ کتنی آسانی سے آپ اگر تھوڑا سا بھی ہوم سلا اور بیسک کنسٹ معلوم ہے کہ فارور وائز میں کنڈک کرے گا ریور وائز میں نہیں کرے گا اور آپ کو معلوم ہے تھوڑا سے ہو جان کری ہے کہ سلکن ڈائیوڈ ہوتا ہے تو اس لائک جرور کر دیجئے گا مطروں کو شیئر کر دیجئے گا اور ہاں اگر نینے ویڈیو آپ دیکھ نا چاہتے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر کے ویل آئیکن کو جرور ڈراؤپ کر دیجئے گا